دل نشیبہ کیا نئے رنگ یہ رمضان کا ہے اپنے سرکار محمد کی بڑی شان کا ہے اپنے سرکار محمد کی بڑی شان کا ہے دل نشیبہ کیا نئے رنگ یہ رمضان کا ہے اپنے سرکار محمد کی بڑی شان کا ہے موسیقی موسیقی افضلیت مہے رمضان کی کرتا ہوں ایا خوضہ افتاری کی دعوت کہے دلچسپ بیا جتنے بھی موشری کو منکر تھے مدینے والے کاسکر ان میں یہودی ہی تھے کینے والے تھے بڑے عالموں فازل وہ یہودی پورفن جو نبی کے بن رہتے تھے ہمیشہ دشمن تاک میں رہتے تھے وہ ان کو ستانے کے لیے ان کی بڑھتی ہوئی عظمت کو گھٹانے کے لیے اپنی کوشش میں وہ ناکام ہی رہتے تھے سدا اپنی بدعقلی سے ہوتے تھے زلیل اور رسوا ان پہ ان کا کوئی چلتا ہی نہ تھا وار کوئی اپنے منسوبوں میں رہتے تھے یہ ناکاموں سبھی شہر کے سارے یہودی ہوئے ایک دن یک جا مستقل فیصلہ ان سب نے یہ مل جل کے کیا روزہ افتار کے ہیلے سے بلاؤ ان کو کھل کر کھل نیانی چھ دکھاؤ ان کو کھل کر کھل نیانی چھ دکھاؤ ان کو موسیقی موسیقی وہ یہودی کونسا منصوبہ بناتے ہیں لیجئے ملہدہ پرمائیے اپنی دعوت کو وہ ہرگز نہیں چھکرائیں گے کرنے کو روزے کی افتار یہاں آئیں گے کام کرنا ہے یہ ہم کو بڑی ہوشیاری سے ان کی بے عزتی کرنی ہے سمجھداری سے سونے کے تھالوں میں سجوائیں گے ایدیں پتھر اور پھر ڈالیں گے سربقت کے کپڑے ان پر سامنے ان کے سجے تھالی یہ ہم رکھیں گے وہ یہ اس اپنی نبو وقت کا مزا جکھیں گے وقت افتار وہ ان تھالوں کو جب کھولیں گے پڑھ کے حیرت میں وہ کچھ بھی تو نہیں بولیں گے ان کو آئے گی نظر چاروں طرف حیرانی شرم و غیرت سے وہ ہو جائیں گے پانی پانی جوش اس بات سے ہو جائے گا ڈھنڈا ان کا پھر یہ لہرائے گا دنیاں پہ نہ جھنڈا ان کا بے وکروہوں نے یہ منصوبہ بنایا مل کر کچھ یہوں دی گئے پورن رسول اللہ کے گھر ساتھ آداب کے ان سب نے کیا جھک کے سلام پھر عقیدت سے سنایا یہ شہدی کو پیام میرا پھر عقیدت سے سنایا یہ شہدی کو پیام میرا پھر عقیدت سے سنایا یہ شہدی کو پیام میرا پھر عقیدت سے سنایا یہ شہدی کو پیام موسیقی 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 وہ یہودی یہ پیلان بناتے ہیں جو آپ نے ابھی سنا کہ ہم روزہ افتار کی دعوت کریں گے ان کی اور سجے ہوئے تھالوں میں ایت پتھر بھر کر رکھ دیں گے لیکن جب وہ ان تھالوں کو کھولیں گے افتار کے وقت تو پھر ان کو پتا چل جائے گا لیکن سرکار دو عالم کی شان نرالی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کوئی اس طرح اسوار نہیں دیکھ سکتا ہے لیجئے یہ بند ملحضہ کیجئے گا کہنا ہے موسیقی 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 آ گئی آئی آروں کی سوچا حضرت نے کے اس طرح سے دوں ان کو جواب اس یسنا میں وہاں آ گئے جبریل شتاب بولے جبریل نبی سے ہے یہ موقع معقول حکم اللہ کا ہے یہ کیجئے دعوت کو قبول دیکھنا شام کو قدرت کا تماشا حضرت اپنے ماں بود کی عظمت 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 کا تماشا حضرت موسیقی موسیقی جب ان مکاروں کی بات ہمارے آقا نے سنی تو ان کو صاف نظر آ گیا کہ یہ ایاری کرنی کیلئے آئے ہیں مکاری کرنے کیلئے آئے ہیں حضرت سوچتے ہیں کہ میں کیا جواب دوں اسی اصنا میں جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ان کی دعوت قبول کر لیں اور شام کو اپنے معبود کی عظمت کا تماشا دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے حضرت سماتیجے گا اتنا کہہ کر ہوئے جبریل وہاں سے رکھ ست کر لی ان لوگوں کی منظور نبی نے دعوت اپنی ایک شرط بھی ان لوگوں پہ کر دی یہ آیا وقت افتار پہ دیں گے وہیں مغرب کی عظاں کھول کر روزہ پڑھیں گے وہیں مغرب کی نماز تین کا بھی تمہیں دکھلائیں گے اپنے ایجاز بات ان لوگوں نے کر لی یہ نبی کی منظور اور پھر ہو گئے رکھ ست وہ وہاں سے مغرور شام کو آئے وہ حضرت کو بلانے کے لیے اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنانے کے لیے چارو یاروں کو گئے لے کے نبی ان کے گھر چارو یاروں کو گئے لے کے نبی ان کے گھر چارو یاروں کو گئے لے کے نبی ان کے گھر جا کے دیکھا وہاں خود رکھ کا جب ہی منظر جا کے دیکھا وہاں خود رکھ کا جب ہی منظر چارو یاروں کو گئے لے کے لیے وہاں پر جا کر حضرت نے کیا دیکھا سماس کیجئے گا فرش شہنیل کے محفل میں بچھے تھے ہر سو ان میں ہر قسم کی مہکائی گئی تھی خوشبو جھالرے پھونوں کی آویزت دیواروں پر اتھا جب رنگ تھا چھایا ہوا نظاروں پر مسنا دیتا شک مشجر کی بچھی تھی ہر سو ان میں آتی تھی ہر قسم کی گل کی خوشبو پان سونے کے چمکتے ہوئے آتے تھے نظر کپڑے زربخت کے رنگین پڑے تھے ان پر الگرز خوب سجائی تھی انہوں نے محفل دیکھ کرتا کہ اسے خوش ہو نبی اے کامل وقت مغرب ہوا پاروخ نے دی اچھ کے آزاں ہو گئی قدرتے کامل وہاں جلوہ افشاں خوشبویں مہکیں وہاں چاروں طرف کھانوں کی اور رنگت ہی آجب ہو گئی ان خانوں کی خوانوں سے کپڑے ہٹائے وہ نبی نے اٹھ کر نیمتیں خلد کی موجود تھی ان کے اندر نیمتیں خلد کی موجود تھی ان کے اندر موسیقی موسیقی الگرز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے پان سامنے سجے ہوئے ہیں جیسے ہی روزہ افتار کا ٹائم ہوا سرکار دو عالم نے کمر فاروخ سے کہا ازان پڑھنے کے لیے حضرت فاروخ اعظم نے مغرب کی ازان پڑھیں سرکار دو عالم نے ان خانوں سے وہ کپڑا جب ہٹا کر دیکھا تو نیمتیں خلد کی موجود تھی ان کے اندر یہودیوں نے تو ان تھالوں میں ایٹیں اور پچھر بھر کر رکھے تھے لیکن کپڑا ہٹاتے ہی وہ خلد کی نعمتوں میں تبدیل ہو گئے یہ دیکھا آپ نے موجودہ سرکار دو عالم کا کیا کیا چیزیں ان تھالوں میں تھیں ذرا ملہدہ فرمائیے گا نان اور پھور میں بریانی بھری تھی ان میں جو بھی نعمت تھی عجوبہ تھی کھری تھی ان میں جنتی باغ بغیجوں کے تھے میوے ان کا قلد کے میٹھے اناروں سے تھا ایک تھال بھرا ان میں خربوزیں بھی کربوز بھی تھے آم بھی تھے حوزے کو سر کے چھلکتے ہوئے پچھ جام بھی تھے کشنما لمبی کھجوروں سے بھرا تھا ایک تھال اپنی لگزت میں جو رکھتی ہی نہ تھی کوئی مثال ان میں کچھ تھال مٹھائی کے بھی تھے جلبا فگن کھانے والا جو اسے کھائے سمھل جائے دہن دیکھ کر سب وہ یہودی یہ نبی کا جوہر سوچنے لگ گئے وہ کیا ہوئے اینکیں پتھر ان پہ اسلام کا ایسا ہوا غلبہ تاری ان کی آنکھوں سے ہوئے عشق ناداوت جاری گر گئے قدموں پہ سب ہی وہ نبی کے آخر گر گئے قدموں پہ سب ہی وہ نبی کے آخر گر گئے قدموں پہ سب ہی وہ نبی کے آخر ان سے کہنے لگے ہم آ گئے راہے حق پر ان سے کہنے لگے ہم آ گئے راہے حق پر ان سے کہنے لگے ہم آ گئے راہے حق پر ان سے کہنے لگے ہم آ گئے راہے حق پر موسیقی موسیقی جب ان یہودیوں نے سرکار کا یہ موجزہ دیکھا تو قدموں پہ گر گئے اور کہنے لگے سرکار ہم راہے حق پر آ گئے ہیں ہماری خطائیں بخش دیجئے اور کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے تو دیکھئے اس بند میں جناب رہرنگ سنبھلی کیا کہہ رہے ہیں ملاحظہ کیجئے گا بخش دو ساری خطاؤں کو ہماری حضرت دیکھ لی آنکھوں سے ہم سب نے تمہاری عظمت ہم مسلمان ہوئے کلمہ پڑھا دو ہم تو اپنے معبود حقیقی سے ملا دو ہم کو اپنے سرکار نے تھی ان پہ انایت کی نظر دین اسلام کی تکھلائی انہیں راہ گزر کلمہ پڑھ کر وہ محمد کا مسلمان ہوئے لاکے ایمان وہ سب آملے قرآن ہوئے ساتھ حضرت کے پڑھی سب نے ہی مغرب کی نماز پزل حق سے کیا ایمان کا حاصل اعزاز مل کے پھر سب ہی نے کھایا وہ بہشتی کھانا سونے کے تھالوں میں بچنے نہ دیا ایک دانا جام کو سر کے جو آئے تھے پیئے وہ سب نے ان کو خوش کر دیا ہر طرح سے فضلے رب نے ہو گئے سب وہ جماعت میں نبی کی شامل بن کے مسلم کیا پروانے جنت حاصل بن کے مسلم کیا پروانے جنت حاصل بن کے مسلم کیا پروانے جنت حاصل موسیقی 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 ہو گئے سب وہ جماعت میں نبی کی شامل بن کے مسلم کیا پروانہ جنت حاصل لیکن آخری بند اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مولایزہ کیجئے گا منکروں سے وہ ہوئی پاک مدینے کی زمین بن گیا شہر محمد کا وہ فردوں سے بری کوئی نصرانی یہودی وہاں مشرک نہ رہا گونجنے لگ گئی ہر سمت آزانوں کی صدا ماہ رمزان تو عظمت ہوئی ایسی حاصل اس میں اللہ نے فرما دیا قرآن آزی گڑ گئے دین محمد کے جہاں میں جھنڈے بلولے کفروں دلالت کے ہوئے سب تھنڈے تین اسلام کا جنگ کا بجا دنیا بھر میں جلوہ قدرت کا نمائیا ہوا ہر منظر میں شکر ہے رب کا کہ اسلام کے ہے ہم شیدہ ہم کو امت میں محمد کی کیا ہے پیدا کتنے خوشبخت حقیقت میں مسلمان ہے ہم کتنے خوشبخت حقیقت میں مسلمان ہے ہم اہلِ قرآن ہے ہم صاحبِ ایمان ہے ہم اہلِ قرآن ہے ہم صاحبِ ایمان ہے ہم اہلِ قرآن ہے ہم صاحبِ ایمان ہے ہم کتنے خوشبخت حقیقت میں مسلمان ہے ہم کتنے خوشبخت حقیقت میں مسلمان ہے ہم اہلِ قرآن ہے ہم صاحبِ ایمان ہے ہم اہلِ قرآن ہے ہم صاحبِ ایمان ہے ہم نعرہِ تقبیر اللہ ہو اکبر اہلِ قرآن ہے ہم صاحبِ ایمان ہے ہم 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 ایلے قرآن ہے ہم پارج ایمان ہے ہم سدائے مرحبا سن کر ستارے جل ملاتے ہیں فرشتے بھی درودے پاک پڑ کر جھوم جاتے ہیں شبیں میراج ہے پورو ملائک مسیق راتے ہیں فلک مرشور ہے پیارے نبی تشریف لاتے ہیں سلے اللہ میراج کا دولہ سلے اللہ میراج کا دولہ عرش پہ جانے والا ہے سلے اللہ میراج کا دولہ عرش پہ جانے والا ہے سلے اللہ میراج کا دولہ عرش پہ جانے والا ہے مراج کا دولہ عرش پہ جانے والا ہے مراج کا دولہ عرش پہ جانے والا ہے آج خدا محبوب کو اپنے جلوا دکھانے والا ہے آج خدا محبوب کو اپنے جلوا دکھانے والا ہے آج خدا محبوب کو اپنے جلوا دکھانے والا ہے آج خدا محبوب کو اپنے جلوا دکھانے والا ہے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقا 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 نماز آپ کے پیچھے وہاں سب ہی نے پڑی خدا نے آپ کو نبیوں کا بھی امام کیا پلند اس طرح سرکار کا مقام کیا چلے وہاں سے تو پل میں فلک پہ جا پہنچے قریب عرش جو محبوبے قبریاں پہنچے کہاں فرشتوں نے وہ دیکھو مصطفہ آئے پڑو درود کے سلطان امبی آئے پڑو درود کے سلطان امبی آئے پڑو درود کے سلطان امبی آئے پاتی ہے یہ پردے کی مالا پاتی ہے یہ پردے کی مالا پردہ اٹھانے والا ہے آج خدا محبوب کو اپنے آج خدا محبوب کو اپنے جلوہ دکھانے والا ہے آج خدا محبوب کو اپنے جلوہ دکھانے والا ہے آج خدا محبوب کو اپنے جلوہ دکھانے والا ہے موسیقی 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 پنایا دیند عرش بری محمد کو پتا گئے ہمیں جانی کے جیسے سب شایل یہ بات اس طرح میں راج میں ہوئی ظاہر قدم جو عرش پہ رکھا رسول اکرم نے تو چھومے آپ کے نالین عرش آدم نے نبی کے راج کو کیا کوئی آدمی پہنچے جہاں خیال نہ پہنچے وہاں نبی پہنچے خدا کو پاں سے محبت ہے کس قدر ان کا حریم زاد میں جس دم ہوا گزر ان کا صدا یہ پردے سے آئی کہ اے حبیب آؤ قریب آؤ محمد میرے قریب آؤ اُٹھا ہے نور کا پردہ تمہیں مبارک ہو کہ اپنے مولا کا جلوا تمہیں مبارک ہو کہ اپنے مولا کا جلوا تمہیں مبارک ہو اور ابھی دریائے رحمت ہو اور ابھی دریائے رحمت جوش میں آنے والا ہے آج خدا محبوب کو اپنے چلوا دکھانے والا ہے آج خدا محبوب کو اپنے چلوا دکھانے والا ہے آج خدا محبوب کو اپنے چلوا دکھانے والا ہے موسیقی نگاہ وانو محمد کی شان تو دیکھو کلام پاک میں تم یہ بیان تو دیکھو اور اس کے ساتھ ہی ترکار کی حدیث پڑو جناب احمد مختار کی حدیث پڑو جب ہی تو سمجھو گے میرا جے مصطفہ کیا ہے میرے نبی میرے آقا کا مرتبہ کیا ہے خدا کے نور کو بے پردہ اپنے دیکھا بہت قریب سے وہ جلوا اپنے دیکھا نبی کے پیار کا کس پیار سے جواب ملا رسول پاک سے اللہ بے ہجاب ملا قریب جس در محبوب سے حبیب ہوا خدا سے کوئی بھی انور نہ یوں قریب ہوا یہ مرتبہ میرے آقا نے رب سے پایا ہے انہیں خدا نے جو میرا جمیں بلایا ہے دونوں جہاں میں وہ آقا کی ہوں دونوں جہاں میں وہ آقا کی شان بانے والا ہے آج خدا محبوب کو اپنے آج خدا محبوب کو اپنے جلوا دکھانے والا ہے آج خدا محبوب کو اپنے جلوا دکھانے والا ہے آج خدا محبوب کو اپنے جلوا دکھانے والا ہے آج خدا محبوب کو اپنے جلوا دکھانے والا ہے آج خدا محبوب کو اپنے جلوا دکھانے والا ہے آج خدا محبوب کو اپنے جلوا دکھانے والا ہے آج خدا محبوب کو اپنے جلوا دکھانے والا ہے موسیقی مومینو محرمزان آگایا خوشی کالے کے سام آگایا مومینو محرمزان آگایا مومینو محرمزان آگایا خوشی کا لے کے ساما آگایا وہ مینو مہرمزا آگایا آیا مہرمزان آیا ہے لے کر برکتیں رمزان میں قروان آیا ہے لے کر رحمتیں مسجد میں آؤ سجدے میں جاؤ رب کو مناؤ مومی نو مہرمزا آگایا خوشی کا لے کے ساما آگایا مومی نو مہرمزا آگایا مومی نو مہرمزا آگایا موسیقی 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 یہ مہینہ تلاوت سے بھرپور ہے اس مہینے کی عظیمت پایاں کیا کروں جانتے ہیں سبھی میں آیاں کیا کروں رب کے محبوب کی چاہتے لوٹ لو روزہ دارو اٹھو نیاں ماتے دھوٹھیلو روزہ دارو اٹھو نیاں ماتے دھوٹھیلو موسیقی 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 موسیقی